بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوام مطیدہ کی جنرل سملی کا سالانہ اجلاس ایک ہفتے کے لیے منقد ہوتا ہے اس مرتبہ بھی یہ اجلاس 24 تمر سے شروع ہوگا پاکستان سے بھی سربراہان مملکت اس اجلاس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں اور ہر ملک سربراہ کو وہاں پہ خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے پاکستان کے کئی خطابات بڑی اہمیت کے عامل ہیں اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے خطابات بھی بڑی اہمیت کے حامل رہ چکے ہیں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے ہم اقوام مطیدہ کے جنرل سملی کے اجلاس کی ہیسٹری رکھتے ہیں کب سے یہ اجلاس ہونا شروع ہوئے ایک مقرر کے لیے کتنا ٹائم ہے کیا اس کی پابندی بھی کی جا سکتی ہے سب سے پہلے کس کو باری دی جاتی ہے اور سب کے آخر میں کس کی باری آتی ہے یہ سارا کوچھ آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھتے ہیں اقوام مطیدہ کی جنرل سملی کا اجلاس چوبیس سے ستائی ستمبر دو ہزار چار کو نیو یارک میں ہو رہا ہے اقوام مطیدہ کی ویب سائٹ کے مطابق نیو یارک میں واقعہ قوم مطیدہ کے ہیڈ پارٹر میں یہ مصروف ترین اور اہم ترین ہفتہ ہے جہاں دنیا بھر کے راہنما آرمی مسائل پر بات کرنے یا اپنے ممالک کی مخصوص ترجیحات کو واضح کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں بہت سے ممالک کے لیے سالانہ عام مباعثہ جنرل سملی کے اس اوناسی میں اجلاس کا اہم ترین حصہ ہوگا لیکن یہ عام مباعثہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ سوالات بھی اقوام مطیدہ کی ویب سائٹ پر اٹھائے گئے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا گیا ہے چوبیس تمر کو ہونے والے اس مباعثے کے حوالے سے کچھ باتوں سے آگاہی ضروری ہے عام مباعثہ کسے کہتے ہیں عام مباعثہ قوام مطیدہ کے 193 رکن ممالک سربراہان ریاستو حکومت کا اس تمر میں ہونے والا سالانہ اجلاس ہے یہ جنرل سملی کے اجلاس کے آغاز میں شروع ہوتا ہے جسے عرف عام میں یو این جی اے بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر اجلاس کا پہلا مباعثہ ہوتا ہے اور متوازی عالی سطحی اجلاسوں کے علاوہ یہ واحد موقع ہوتا ہے جس میں تربراہان ریاستو حکومت باقائدگی سے شرکت کرتے ہیں کیا یہ واقعی مباعثہ ہے؟ در حقیقت ایسا نہیں ہے عام مباعثے میں تمام رکن ممالک کے نمائندوں کو جنرل سملی میں تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے کسی تقریر کے فوری بعد آپس میں کوئی بات چیر یا بحث مباعثہ نہیں ہوتا تاہم رکن ممالک کو کسی تقریر پر جواب دینے کا حق حاصل ہے اور یہ حق سربراہان ریاست تحریری طور پر استعمال کرتے ہیں اس زمن میں اقوان متحدہ کے لیکٹی جنرل کو خط لکھا جاتا ہے جو اس تمام رکن ممالک کے نمائندوں کو بھی دیتے ہیں عام مباعثے کے دوران کسی تقریر کے جواب میں لکھے بیانات بھر دن کے اختتام پر جاری کیے جاتے ہیں کوئی پیچھے نہ رہے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے امن پائیدار ترقی اور انسانی وقار کے فروغ کی خاطر مشتر کا اقدامات روام ہی نے جاری جنرل اسمبلی کے اس اجلاس کا بنیاد دی موضوع ہے یہ موضوع جنرل اسمبلی کے صدر کی جانب سے وسیط اور مشابرت کے بعد منتخب کیا گیا ہے اور بہت سے سربراہان ریاست اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دے سکتے ہیں تاہم ان کے لیے ایسا کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کون کا بھی خطاب کرتا ہے موجودہ طریقہ کار کے تحت اجلاس کے آغاز کے بعد اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل ایک بیان دیتے ہیں جس کے بعد جنرل اسمبلی کے صدر خطاب کرتے ہیں روایتی طور پر اور کام از کام ستمبر انیس سو پچ پر میں جنرل اسمبلی کے دسمیں اجلاس کے بعد اب تک برازیل ہی مباحثے کا آغاز کرتا آیا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ ضوابط اور روابط کے مطابق ابتداء میں مباحثہ شروع ہوا تو کوئی ملک پہلے بات کرنا نہیں چاہتا تھا ایسے میں برازیل نے کئی مواقع پر پہل کی برازیل کے بعد اقوام متحدہ کے محضبان ملک امریکہ کو خطاب کرنا ہوتا ہے دیگر اکانم ممالک کے سربراہانے ریاست و حکومت کو خطاب کرنے کی باری دیتے ہوئے جغرافیائی توازن نمائندگی کی سطح اور ان کی ترجیحات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جیسا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ملکہ سربراہ مباحثے کے آغاز پانی ویارک میں موجود نہ ہو اور اسی وجہ سے اس کی باری مقررہ وقت کی بجائے بعد میں آئے رکن ممالک کے علاوہ پولیسی فلسطینی ریاست اور یورپی یونین کو مباحثے میں خطاب کی دعوت دی جاتی ہے جنہیں اقوام متحدہ میں مشاہدہ کار کار درجہ حاصل ہے طویل اور جارہانہ خطابات عام مباحثے کے دوران ہر مقرر کو بولنے کے لیے غیر رسمی طور پر پندرہ منٹ دیے جاتے ہیں جبکہ کسی مقرر کا وقت پورا ہو جائے تو سرخ روشنی فلیش لائٹ کے ذریعے اسے موطلع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مقرر کی گئی تقریر میں مداخلت کرنے اور اسے روکنے کی کوئی روایت نہیں ہے مقررین رضا کارانہ طور پر پندرہ منٹ میں اپنی تقریر مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم بہت سے سربراہان ریاست اس سے زیادہ وقت بھی لیتے ہیں کیوبا کے سب گرانما فیدل کاسٹرو نے انیس سو ساٹھ میں دو سو انسٹھ منٹ طویل تقریر کی تھی جنرل اسمبلی کے عام عباسے میں طویل ترین خطاب کا یہ ریکارڈ آج بھی قائم ہے دوہزار چھے میں امریکہ اور وینزویلا کے ماں بین تناؤں کا آغاز ہونے پار وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں اس وقت امریکہ کے صدر جارڈ و بوش کو شیطان کہا تھا دوہزار نو میں لیبیا کے سب گرانما مومر کذافی نے جنرل اسمبلی کے عام مباعثے میں سو منٹ طویل تقریر کی اور اس دوران اقوام المتحدہ کی جنرل کانسل اور اس کے پانچ مستقل ارکان کے پاس ویٹوں کے اختیار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا دوہزار بارہ میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں امنما کارٹون کی نمائش کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ ایران چند مینوں میں جوہری اتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے دوہزار سترہ میں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے عام مباعثے میں تقریر کرتے ہوئے شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی اور اس کے راہنما کمیان ان کو حقارتن راکٹ مین کہا تھا ہتھوڑا اور واک آؤٹ جنرل اسمبلی کا پہلا مباعثہ انیس سو چھالیس میں ہوا اور گزشتہ آر دیاویوں میں کئی طرح کی روایات رسومات حالات اور چاند مفروضے بھی اس اجلاس سے بابستہ ہو چکے ہیں انیس سو باون میں آئسلینڈ کی جانب سے اقوام اتیدہ کو بتاورے توفہ دیا گیا لکڑی کا تھوڑا صبح کے وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے اور سے پہر میں اس کے اختتام کے وقت استعمال ہوتا ہے جب ضروری ہو تو اس سے میز کو بجاکاری جلاس میں نظم و ضبط قائم رکھنے کا کام بھی لیا جاتا ہے اسے ماضی میں سوویت یونین کے راہنمان نکیتہ خروشیف کو خاموش کرانے کے لیے بھی بجایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کسی بات پر زور دینے کے لیے اپنے جوتے سے پوڈیم کو پیٹنا شروع کر دیا تھا مباحثے کے دوران جب ممالک کے وفود کسی رکن کے خیالات یا افعال پر احتجاج کرتے ہیں جنرل اسمبلی کے حال سے باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سفارتی عداب متاثر ہوتے ہیں تاہم آج کل یہ عام بات بن گئی ہے جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے وفود ایک دوسرے کی تقریر کے دوران تواتر سے احتجاج اور واک آؤٹ کرتے رہتے ہیں عام مباحثے کو کہاں دیکھا جائے اگرچہ جنرل اسمبلی کا یہ مباحثہ باندروازوں کے پیچھے ہوتا ہے لیکن اس کے تمام کاروائی براہ راز دکھائی جاتی ہے اور طلب کرنے پر یو این ویب ٹی وی پر بھی دیکھی جا سکتی ہے عام مباحثوں میں ہونے والی تمام تقریر بیگہ ہیمر شوٹ لائبریری میں موجود ہے جنرل اسمبلی کے اٹھتر گزشتہ مباحثوں میں ہونے والی بہت سی تقریر یا ان کی جلکیاں اقوام متحدہ کی بسری و سمعی لائبریری میں دستیاب ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہم نے پوری اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے جلاس کی ہیسٹری رکھ دی یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ پاکستان سے کس وزیارظم کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایسا خطاب کیا گیا کہ جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی تو آئندہ ملے گی یا نہیں ملے گی ویسے تو کنرل کذافی کی طرف سے بھی بڑے جورت مندانہ خطابات وہاں پہ کیے گئے ہیں دیگر ممالک کی طرف سے بھی مسلم ممالک کی طرف سے بڑے جورت اور دریری کے خطابات وہاں پہ موجود ہیں لیکن عمران خان کی طرف سے جو خطابات کیے گئے اس میں جس خطاب میں انہوں نے اسلاموفویہ کی بات کی جس خطاب میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کی ایسا خطاب نہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلے کبھی سنا تھا ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا خطاب کر دے یا اسے بہتر بھی خطاب کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیرعظم صاحب ستائیس نمبر کو انہوں نے خطاب کرنا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں اللہ حافظ